اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ جی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جناب میں آپ کو دکھاؤں گا پانما یہ دیکھیں یہ پانما ہے اس طرف پانما ہے اور دوسری طرف کنٹری کا نام ہے کوسٹا ریکہ یہ بارڈر ہے پانما اور کوسٹا ریکہ کا اس طرف سے آپ پانما سے ایکزٹ ہوں گے اور دوسری طرف آپ انٹر ہوں گے یہ پانما کی ایمیگریشن ہے یہاں سے ٹریک وغیرہ گزرتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے آپ ایک بندہ دیکھ رہے ہیں یالو شیٹ والا لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں اگر آپ نے سٹیمپ لگوانی ہے تو اس سائٹ سے جانا ہے پاسپورٹ پیارگرد کی سٹیمپ لگوانی ہے تو اس طرف سے جانا ہے اگر آپ نے کوئی سٹیمپ نہیں کوئی پاسپورٹ کچھ نہیں تو اس طرف سے جانا ہے یہ دیکھیں ٹریک کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں میں جا رہا ہوں یہاں سے گزر sobبالہ یہ جالی ہے دیکھیں چھوٹا سا بزار ہے میرے خیال سے دو منٹ کے اندر آپ دو منٹ میں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے یہ ویڈیو ہے شاید دو منٹ بھی نہ لگے اب لوگ پاناما سے پوستر ریکپ پہنچیں گے دیکھیں کوئی پاسورڈ نہیں کوئی ویزا نہیں کوئی دنیا کی چیز نہیں نہ یہاں پہ کوئی چیک کرتا ہے جس طرح میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی پیر اگوائی کی اسی طرح ہے وہ تو آپ کو بائک لینے پڑتی تھی یہاں پہ بائک لینے کی ضرورت نہیں ہے دو منٹ کی ڈیڑھی ہیں دو آپ دیکھیں ویڈیو کو جتنے دیر کی ویڈیو ہے اتنی ابھی آپ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ بزار ہے چھوٹا سا یہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہیں پاناما کے لوگ کوسٹری کر جاتے ہیں وہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں کیا مزہدار بارڈر ہے کوئی پولیس نہیں کوئی مگریشن نہیں کوئی پوچھتا نہیں اگر آپ نے سٹیمپ لگوانی ہے تو اپنی مرضی سے آپ نے لیفٹ سائیڈ سے جانا ہے اگر نہیں لگوانی ہے آپ کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں دنیا کے کوئی چیز نہیں تو آپ بھی در سے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فوڈ ہے رائس ہے چکن ہے اور اس طرح کے یہ فوڈ ہے ٹھیک ہے یہ فوڈ آپ دیکھیں یہ دیکھیں لوگ پیدل بزر رہی تر سیدھر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہ سیم کارڈ ہری سکتے ہیں یہ پاناما کی سائیڈ ہے اور یہ جناب دیکھیں یہ جو ریڈ ٹیکسی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوسٹا ریکہ یہ دیکھیں یہ کوسٹا ریکہ وہ سامنے آپ کو فلیگ بھی نظر آئے گا کوسٹا ریکہ جو ٹیکسی پاناما میں ہیں وہ یلو کلر کی ہیں اور جو کوسٹا ریکہ میں وہ ریڈ کلر کی یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا یہ پاناما کی سائیڈ ہے اور یہ سامنے کوسٹا ریکہ وہ دیکھیں فلیگ تو دو منٹ آپ نے پیدل چلنا ہے صرف دو منٹ اور آپ آ جائیں گے یہاں پہ بھی سیم وہی سسٹم ہے اگر آپ کے پاس ویزا ہے باسورڈ ہے تو آپ سٹیمپ لگوا سکتے ہیں انٹری کی سٹیمپ یہ آپ کو تین مہینے کے انٹری دیں گے یہ دیکھیں یہ فلیگ ہے کوسٹا ریکہ کا دیکھیں جی کتنا ایزی ہے کتنا اچھا ریلیشن ہے کنٹریز کا اپس میں لیکن جیسے پاکستان انڈیا چائنہ ایران افغانستان ہم لوگ ایسے ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن نہیں ہے لیکن وہاں تو دیکھیں لوگ بہت زیادہ بزنس کرتے ہیں ٹریڈ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ دیکھیں دو منٹ ٹائم صرف لگا دو منٹ اور ہم لوگ کوسٹا ریکہ کی سائٹ پہ پہنچ گئے ہم لوگ بیسیکلی سٹیمپ لگوا کے آئے تھے ایکزٹ کی اور یہاں سے ہم نے انٹری کی سٹیمپ لگوای تھی وہ بھی میرے پاس ویڈیو ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی پھر ہم لوگ واپس سے لے گئے کیونکہ اب لوگ واپس جا سکتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا آپ کون ہیں کدھر جا رہے ہیں کیا کرنا ہے نو بیڈیو چیک یہ پاسپورٹ آئیڈی کو تھی یہ کوسٹا ریکہ کا دیکھیں بہت پیارا فلیگ ہے تو اس طرح ہیں جی بورڈرز بورڈرز کو فرم تیرہ یہ کہتے ہیں پورچگیز اور سپانش میں فرم تیرہ یہ دیکھ رہی ہے پاسو کانویس پاسو کانویس جو ہے یہ اس چٹی کا نام ہے پاسو کانویس یہ کوسٹا ریکہ کی سائیڈ ہے یہاں یہ جو بورڈر ہے تھوڑا سا یہ اتنا اچھا نہیں ہے نیٹ کلین نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہم نے کانٹریز میں ٹرائول کیا پاناما کوسٹا ریکہ انکارا گوہ جتنے بھی ہم اکسی کو تر سب سے جو خوبصورت کانٹری ہے روڈز و بلڈنز سب سے خوبصورت اور لوگ بھی وہ کوسٹا ریکہ ہے کوسٹا ریکہ کے لوگ بہت خوبصورت ہیں روڈز بہت خوبصورت ہیں اور ہر ایک کانٹری میں اس طرح کا بہت بڑا فلیگ جو ہے یہ یوز کرتے ہیں اپنے کانٹری میں بہت خوبصورت ہے بہت بڑا یہ فلیگ ہے تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا جی کیسے آپ لوگ پیدل دو منٹ میں پاناما سے کوسٹا ریکہ سکتے ہیں اور کوسٹا ریکہ سے پاناما سکتے ہیں میرے پاس تمام ویڈیوز ہیں میں کاراگواہ کی پاناما کی کوسٹا ریکہ کی گوٹے مالا ہاؤندرس میکسیکو اب میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا ٹائم بہت کم ملتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کروں گا ایک ایک کر کے ساری ویڈیوز اپلوڈ کروں جس طرح برازیل سے پیر اگوائے جانا آنا ہے اگر آپ نے سٹیمپ لگوانی ہے آپ لگوانی نہیں تو یو کن گو انڈ کاؤن سیم اسی طرح یہاں پہ ہے اگر آپ نے سٹیمپ لگوانی ہے تو لگوانی نہیں لگوانی تو دیکھیں اب لوگ گزر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے ویڈیو بنائی میں نے پاناما سے ویڈیو شروع کی تھی اور دو منٹ بعد میں کوسٹا ریکہ میں تھا چھوٹی سی گلی ہے بزار ہے کوئی نہیں پوچھتا آپ کون ہیں کس کنٹری میں جا رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں بہت ایزی بہت سیمپل ہے لیکن لوگوں نے جو زیادہ ایجنٹ حضرات ہیں انہوں نے بہت ٹاف یہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں جو سامان والے ٹرک کنٹینر وغیرہ جاتے ہیں وہ یہاں سکین ہوتے ہیں چیک ہوتے ہیں یہ دیکھیں ٹرک یہاں پہ سکین ہوتا ہے چیک کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے ٹرک کو جو کنٹینرز ہیں کو چیک کرتے ہیں لیکن ایمیگریشن پولیس یہ ہے وہ کوئی بندوں کو چیک نہیں لوگوں کو چیک نہیں کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا آگے جائیں گے میں پیدل واؤک کر رہا ہوں آپ لوگ ایمیگریشن دیکھیں گے کوسٹاریکہ کی اچھا یہاں پہ ویڈیو بنانے میں بھی کوئی منع نہیں کرتا بائی ایر تو یہ ہے کہ آپ لوگ ایمیگریشن کی ویڈیو نہیں بنا سکتے لیکن بائی روڈ کوئی نہیں پوچھتا آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کوسٹاریکہ کی ایمیگریشن دوسرا میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ جو ہیں یہ پیسے لیتے ہیں سٹیمپ لگانے کے بغیر پیسوں کے سٹیمپ نہیں لگاتے لیکن بہت زیادہ پیسے نہیں لیتے تیس ڈالر چالیس ڈالر پچاس ڈالر بس اس طرح لیتے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ کر دیں جو یہ ایمیگریشن ہے جی لوگ بیٹھے ہوں یہاں پہ یہ ایمیگریشن ہے پوسٹاریک کر دیئے بہت ساری ویڈیوز ہیں ایک ایک ویڈیو کر کے اپلوڈ کروں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں یہ ایمیگریشن ہے یہ دیکھیں یہ اپنے ایمیگریشن میں دیکھ لی ہے یہ بس ہے جو لوگ بھائی بس جاتے ہیں بس میں جو سمان ہے وہ چیک کرتے ہیں یہ ایمیگریشن ہے رائٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں یہ ایمیگریشن ہے کوسٹاریکہ کی موسیقی